جوہ میں پاکستان ملی جوشو جذبے سے منایا جا رہا ہے دن کا آغاز بھی ایک سٹیڈیم میں 21 توپوں کی سلامی سے کیا گیا پاک فوج کے دستے نے نارائے تقبیر بلند کیا ملکی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعائیں مانگی گئیں آج ملک بھر میں عام تاتیل ہے 23 مارش تخلیق پاکستان کی یاد میں منایا جاتا ہے 1940 میں لہور میں تاریخی قرار ڈاڈ منظور ہوئی مزار ایک بار پر گارز تبدیلی کی پوروکار تقریب ستلو جرینجرز کی جگہ پاک فیضائیہ نے ذمہ داریاں سنبھال لیے وائس مارشل تارک محمود تقریب کے مہمانے خصوصی تھے ائر آفیسر کمانڈنگ سینٹرل ائر کمانڈر بھی شریک ہوئے مہمانے خصوصی نے پھولوں کی جادر چڑھائی کتاب میں تاثرات درج کیے یوم پاکستان تحریک آزادی کا روشن باب قوم کے ہر فرد کو آگے بھڑھ کر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا وفاقی وزیر داخلہ موزی نقوی کا یوم پاکستان پر پیہام کہا یہ آزادی بہت سی قربانیوں کاوشوں اور محنتوں کا سمر ہے منٹو پارک کے تاریخی جلسے میں منظور کی جانے والی قرار دادے پاکستان کے قیام کی بنیاد بنے LDA میں بوگس قبضہ انٹری بغیر نقشہ تعمیرات کا سکینڈل انٹی کرپشن نے ایک مرتبہ پھر LDA کے خلاف انکوائری کا دائرہ کار بڑھا دیا جوہر ٹاؤن کے مختلف بلوکس میں موجود اسی پلوٹوں کا ریکارڈ مانگ لیا ڈائریکٹر ہاؤزنگ سیون کو فوری ریکارڈ پیش کرنے کا حکم پلوٹوں پر غیر قانونی طور پر بغیر نقشہ منظوری گھر بلڈنگز تعمیر کر دی گئیں ہیلتھ کارڈ کو ری ڈیزائن کرنے کی تیاریاں مفتلاج موجودے کے لیے ہیلتھ کارڈ کے بجٹ میں اضافہ ہوگا ہیلتھ کارڈ میں ساٹھ ارب کے سالانہ افراجات مزید شامل ہوں گے ہیلتھ کارڈ کا دائرہ کار مزید بڑھایا جائے گا مہنک میں سہت پنجاب نے اتدائی پلان حکومت کو پیش کر دیا سوبہ بھر کے ساتھ ہزار انصاف آفٹرنون سکولوں کو فنڈز کی ادم فرامی سکولوں میں شجرکاری مہم سمیں ترقیاتی کام تھپ ہو گئے لہور کے سکولوں کو آج ملین جاری کیے جائیں گے سکول ایڈوکیشن کا 56 کروڑ 40 لاکھ جاری کرنے کا مطالبہ کہا گیا فنڈز فوری طور پر متعلقہ اتھارٹیز کو جاری کیے جائیں تیس ہزار اسالزہ کی آرزی بھرتیاں ہوں گی سالانہ ترقیاتی بزر سکول کاؤنسل کے اکاؤنٹس میں جائے گا مہم سکول ایڈوکیشن نے سکول کاؤنسل کی ری سٹرکشرنگ پر کام شروع کر دیا سکول کاؤنسل کو چار لاکھ کی بجائے چالیس لاکھ تک خرش کا اختیار دیا جائے گا روہی نالا بھٹا چوک مین بازار کی سڑک خستہ حالی کا شکار سڑک پر پتھر اور گہرے گڑے پیدر چلنا مشکل بطرین صورتحال کے باعث ٹریفک کی روانی شدید متاثر موڈر سائیکل چنگچی رکشہ گاڑیوں کا گزرنا مشکل ہو گیا کاروبار تباہ جہور ٹاؤن سی ون بلوک کا علاقائی پارک انتظام ہے کی غفرت کا شکار جنگلے ٹوٹ پور کا شکار جھولے بھی خستہار پارچ میں سیورج کا پانی جمع گندگی کے ٹھے تافن پھیلنے لگا علاقے کے تمام پارکس کی صورتحال خراب ہو چکی اس تحقابے پاکستان پارٹی کا عید کے بعد تنظیم سازی کا فیصلہ پنجاب بھر میں آئی پی پی کی یوسی سطح پر تنظیم سازی کی جائے گی وسی اور جنوبی پنجاب کی اہم سیاسی شخصیات بھی آئی پی پی میں شامل ہوں گی آئی پی پی میں زیادہ سے زیادہ یوت کو شامل کیا جائے گا معاملے خصوصی وزیراعلا زیشان ملکی رانہ مبشر اقبال سے ملاقات حلقوں کے دیرینہ عوامی مسائل کے حلقے لیے مختلف محکموں سے پلان طلب معاملے خصوصی کی زیر صدارت مختلف محکموں کے افسران کا اجلاس پی پی ایک سو انسٹھ میں سیورج سافتانی کی پراہمی ہسپتالوں کی اپگریڈیشن کی ریپورٹ طلب یوم پاکستان کی مناسبت سے سی بی ڈی پنجاب میں پروکار تقریب سی او او سی بی ڈی پنجاب منصور جنجوہ نے خصوصی شرکت کی تقریب کا آغاز پرچم کشائی سے کیا گیا ملکی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعائیں کی گئیں تقریب میں سی بی ڈی پنجاب کے اعلی افسران اور عملے نے شرکت کی ٹاؤن ہال سے یوم پاکستان کے حوالے سے ریلی نکالی گئی زلے انتظامی اور سیول سوسائٹی کی بڑی تعداد میں شرکت کی تحصیل دار زلفکار خان وقاس حاجی شیج محبوب سرورشاہ حاجی رمضان جمیل احمد سمیت دیگر شریک ہوئے دیویجنل پبلک سکول میں جوام پاکستان پر تقریب اسسسٹن کمیشنر صاحب زادہ محمد یوسف کی خصوصی شرکت پرنسپل خورم محمود رانہ موجود تھے طلبہ طالبات نے 23 مارچ کی اہمیت کے موضوع پر تقریبی مقابلوں میں حصہ لیا جوام پاکستان جوام شریف پاک گربرگ میں تقریب چیئرمن کرشی انڈسٹریز اقبال احمد کرشی حسن کرشی کی خصوصی شرکت تقریب کے دوران پرشن کو شائع کی گئی فضاء اللہ اکبر کے ناروں سے گونج اٹھی طلبہ کی جانب سے ملی نغمیں تاریخی تقاریر پیش بچوں میں کوئیز مقابلے 23 مارچ پر منار پاکستان میں ایک لاکھ افراد کے لیے سہری کا احتمام کیا گیا مرکزی مسلم لیگ نے گراؤنڈ میں دس ہزار مرد و خواتین کے لیے بقائدہ پنڈال سجایا قریبی علاقوں میں بھی سہری پہنچائی گئی سہری میں صدق خالد مصود چوازری سرور حارس ڈال نیا حبیبو رحمان سمیت دیگر قائدی نے شرکت کی پولس ملازمین کی ہیلس بیسر کے لیے اقدام آجواری علاج کے لیے مزید ساڑھے پانچ لاکھ سے زائد پر جائی اے ایس آئی محمد امجد کو طبی اخراجات کے لیے ایک لاکھ روپے دیئے گئے اے ایس آئی سہف الدین کو ٹانگ فریکچر کے علاج کے لیے ایک لاکھ روپے ملے خانہ گوشن اقبال میں مسلم ٹاؤن سرکر کی کرائم میٹنگ ایسی اقبال ٹاؤن اخلاق اللہ تارر نے صدارت کی ناکس کار کردی کی دکھانے والے پولس افسران کو شو کاؤز نوٹس کہا ون فائب کی کال پر ریسپونس ٹائم میں کوئی کتاہی برداشت نہیں کی جائے گی سابق چیئرمن پی سی بی شہریار خان انتقال کر گئے مرہوم کی عمر نواسی بھرستی پس ماندگان میں بیوہ اور چار بچے چھوڑے شہریار خان معروف سفارتکار تھے چیئرمن پی سی بی محسن نتی کا اظہار افسوس سوکبار خاندان سے اظہار اتازیہ سوئی گیس کمپنی نے کنیکشن دینا شروع کر دیئے صرف LMG نیٹورک پر سوسائیٹیز کو کنیکشن ملیں گے کمپنی نے ڈیمان نوٹسز کا اجراز شروع کر دیا گھریلو سارفین کو ایک ماہ میں دو بل بھیجوانے کی بھی تجویز ہسپتالوں میں کرپ مافی کے خلاف آپریشن پہلے مرحلے میں چھے فارمسسٹ فارق کر دیئے گئے گنگرام ہسپتال کا فارمسسٹ سعید رزوان حیدر جناہ ہسپتال کا سٹور کیپر محمد زبیر شامل میمبر جوڈیشل ان لینڈ ریوینیو محمد محسن ورکی آت سالگیرہ جوجز لاف سران بکلا اور عزیزو اکالب کی مبارک بات موڈل ٹاؤن رمضان انڈر سکسٹین کرکٹ آرنمنٹ سپیڈ کرکٹ کلب نے موڈل ٹاؤن کلب کو پتیس رن سے ہرا دیا سپیڈ کلب نے دو سو اوورز میں سات دکٹوں کے نقصان پر ایک سے ستر تر رنز بنائے موڈل ٹاؤن کی ٹیم ایک سو پینتالیس رنز پر ڈھیر ہو گئے اور سورج کی تیز کرنے اور ہواوں کے جلوے شہر کے متعدد علاقوں میں سوکر آج موجودہ درجہ حرارہ 24 دگری سینٹی گریٹ پیزائی آلودی بڑھنے لگی لہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر مجبوئی شرہ 174 ریکارڈ